ایک چیز جو ہے زینت کے بارے میں وہ آواز ہے باقی چیزیں تو آگئیں آواز کا بسلا کہ عورت کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے یا نہیں اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے اس میں میں معرف القرآن سے مولانا مفتی شفی صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہیں مولانا مفتی محمد شفی صاحب کہتے ہیں عورت کی آواز کا مسئلہ کیا عورت کی آواز فی نفسی ہی سطر میں داخل ہے یعنی اس کو بھی چھپانا چاہیے اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے یعنی عورت کا کسی مرد سے بات کرنا یا عورت کی آواز سننا یا آپ نے عام طور پر یہ بحث سنی ہوگی لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرات آئمہ کا اختلاف ہے امام شافی کی کتب میں عورت کی آواز کو سطر میں داخل نہیں کیا گیا حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں ابن حمان نے نوازل کی روایت کی بنا پر سطر میں داخل قرار دیا ہے اسی لئے حنفیہ کے نزدیک عورت کی آزان مکروح ہے لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج متحرات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محارم سے بات کرتی تھی اس مجموعہ سے راجع اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے جہاں یہ نہ ہو جائز ہے احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں اور یہ بہت متدل رائے انہوں نے لکھی ہے اور میں نے ان کی اس لئے پڑھ کے سنائی ہے کہ عام طور پر جب جسے کسیٹ ریکارڈنگ اور اس کو سنوانے کا مسئلہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا گا کہ مذہبی طبقے میں اس کے بارے بہت ریاکشن ہے عورت کی آواز کیوں ریکارڈ کی جا رہی ہے کیوں سنائی جاتی ہے اور خصوصا ہنفی مذہد کو فالو کرنے والوں کی طرف سے اس کے بارے میں عام طور پر ریاکشن آتا ہے تو میں نے اس لئے اس تفسیر کا حوالہ آپ کو دیا ہے اور اس میں انہوں نے دونوں باتیں لکھ دی ہیں کہ جہاں فتنہ ہو اور فتنہ عموماً کس آواز پر رہت ہے جسے گایا گیا ہو نا کچھ گانا گایا جا رہا ہے یا ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ جس میں دوسرے کو اپنی طرف مائل کیا جا رہا ہے یعنی اپنی ذات کی طرف قرآن پاک میں سورت الاحذاب میں ازواج متحرات کو جو تلقین کی گئی وہ یہ تھی آیت نمبر ہے 32 سورت الاحذاب 22 سن سے پارا شروع میں شروع ہو رہا ہے یا نساء النبی اے نبی کی بیویو لستنہ نہیں ہوتم کہ اہدم من النساء کسی ایک کی طرح بھی عورتوں میں سے یعنی تمہارا مقام عام عورتوں سے بہت بلند ہے انت تقیتنہ اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو اس تقوی کا تقاضہ کیا ہے فَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلِ کہ تم نا خُزُو یعنی نا نرمی سے بات کرو فَيَتْمَعَ الَّذِي یعنی جب کسی مرد سے تمہاری بات ہو رہی ہو تو ایسی دبی آواز میں بات نہ کرو کہ جس سے یہ نتیجہ نکلے کیا فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَدٌ کہ تمہ رکھ بیٹھے وہ شخص جس کے دل میں کوئی بیماری ہے یعنی جو نیت کا خراب شخص ہے یا دل کا خراب شخص ہے وہ تم سے بات کر کے تم سے کوئی غلط توقع رکھ بیٹھے تو اس میں خاص طور پر اس گفتگو کا ذکر ہے جو براہ راست ایک عورت اور مرد کے درمیان ہو رہی ہو کہ ایسی گفتگو نہ کی جائے کہ جس میں دوسرا کوئی امید لگا کے بیٹھ جائے کہ یہ خاتون مجھ پر بہت مہربان ہے اور ان سے میں جو چاہے تقاضہ کر سکتا ہوں یعنی غلط تقاضے کی بات ہے ایک تو عام روز مرہ زندگی کی ضروریات ہے وہ نہیں یعنی اس غلط بات کی طرف اشارہ جا رہا ہے اور یہ نہیں کہا کہ بات ہی نہ کرو یا آواز تمہاری کوئی نہ سنے یہ نہیں کہا گیا کیا کہا وَقُلْنَا اور کہو کیا کہو قَوْلًا بَات کونسی مَعْرُوفہ مَعْرُوف مَعْرُوف کس کے لئے عمر بِالْمَعْرُوف کی جب آپ بات کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے جب آپ کہتے ہیں کہ عمر بِالْمَعْرُوف اور نَحِنِ الْمُنْكَر تو معروف نیکی کو کہتے ہیں جانی پہچانی چیز کو لبسی مانا ہے تو اس سے کیا بات چلتا ہے کہ نیکی کی کوئی بات جب انسان جیسے کوئی دین کی بات ہے قرآن کی بات ہے تعلیم کی بات ہے اگر وہ سکھا رہا ہے اور سیکھنے والوں میں عورتیں بھی ہیں اور اگر براہ راس نے ان ڈائریکٹلی مردوں تک بھی وہ آواز پہنچتی ہے تو قلنا قولاً معروفہ میں آتی ہے وہ چیز ٹھیک ہے اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ چیف چلا کے بات کرو یا کھردرے لہجے میں بات کرو یہ نہیں بات کہی جاری بات یہ ہے کہ وہ بات نہ کرو جس سے دوسرا غلط مطلب نکال لے غلط مطلب لے کر غلط توقع رکھ بیٹھے سمجھ گئی میں آپ نے بتایا آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم وین میں آتے ہیں تو جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں یا کسی بات پر ہنستے ہیں ہماری آواز اگر وین ڈرائیور سن لے تو کیا ہم کو گناہ ملے گا اس میں یہ کہ اس میں بھی احتیاط برتنی کی ضرورت ہے بہت زیادہ لافٹر اور اس طرح کی بہت ہنسی مزاگ کی باتیں نہ کریں کیونکہ ڈرائیونگ میں بھی یہ چیز خلال انداز ہوتی ہے یعنی جہاں بھی مرد بیٹھے ہوں تو انسان کیرپل ہو جائے موسیقی